ہیلو دوستوں آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہما کی رسوئی میں دوستوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں سیکھ کواب یہ کواب بنانا بہت ہی گھر میں آسان ہے اور بہت آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں اور ایک بار آپ ضرور ہماری ویڈیو کو دیکھیں اور گھر میں ٹرائی کریں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا تو نہ بھولیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سیکھ کواب جس کے لئے ہم نے قیمہ لیا ہے یہ تھوڑا سا موٹا کٹا ہوا ہے بہت باری کبھی نہیں ہے اب اس میں جو گرم مسالے جائیں گے وہ ہم نے لیا ہے آدھا چمز زیرا ایک بڑی الائچی ایک چھوٹا ٹکڑا جوز کا پانچ ادد لانگ ایک پھول جاویتری تین ادد چھوٹی الائچی ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی کا ہے جس کو ہم نے کئی حصوں میں توڑ لیا ہے اور پندرہ ادد کالی مرچ ان تمام چیزوں کو ہمیں اچھی تریہاقہ سے پیس لینا ہے اب اس میں جائے گا یہ ادھا ادھا انچ کا ٹکڑا ہے جس کو ہم نے باریک کٹ لیا ہے اور لہسن یہ ایک پوری آڑی ہے جس کو ہم نے چھیل لیا ہے دو ادد ہری مرچ ان تینوں چیزوں کو پیس کر کے ہمیں ایک اچھا فائن پیسٹ تیار کرنا ہے ایک ادد یہ بڑی پیاز لیے اور اس کو بھی ہمیں پیسنا ہے لیکن ہم یہ الگ پیسیں گے اور پیس کر پھر اس کو کسی چھنے پر رکھ دیں گے تاکہ جو اس کا پانی ہے وہ نیچے نکل جائے اور ہمیں صرف اس کا جو اوپر کا پیسٹ ہے وہ ہمیں استعمال کرنا ہے اب اس میں جو ڈرائی فروٹ جائیں گے وہ ہے ایک چمہ چمنے خشخش یعنی پوستہ دانا جسے کہتے ہیں وہ لیا ہے پانچ ادد کاجو کے لیے ہیں چار بادام لیے ہیں اور یہ ایک انجیر یہ ہمارے گوشت کو گلانے کا کام کرے گا اور اگر آپ انجیر کی جنگہ پپیتہ یوز کرنا چاہیں تو کچھا پپیتہ لے لیں اور اس کا ایک انچ کا ٹکڑا لے کر کے اس کو بھی اس میں ڈال سکتی ہیں پیس کر اور یہ ناریل یہ سوکھی والی ناریل ہے اور اس کا جو بلیک والا پورشن ہوتا ہے وہ ہم نے گھس کر کے نکال دیا ہے صرف ہم نے وائٹ والا پورشن لیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم بھگو دیں گے پہلے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے اور پھر اس کے بعد میں بادام کا چھلکہ نکال دیں گے اور پھر اس کا ایک فائن سا پیسٹ تیار کر لیں گے دوستوں گوشت میں جو بہت اچھی سی بھونی بھونی سی اس میں لاتی ہے اور کوابوں کی بائنڈنگ کا بھی کام کرتی ہے تو وہ ہوتا ہے چنہ یہ چنہ ہمیں پیس کر کے استعمال کرنا ہے یہ بھونہ ہوا چنہ ہے اور یہ ناپ میں آدھا کپ کے قریب ہیں اور اگر آپ بھونے چنے نہ استعمال کرنا چاہیں تو آپ آدھا کپ بیسن لے لیں اور اس کو بھون لیں اور پھر اس کو اس میں ڈال دیں ان چنوں کو بھی ہم پیس کر کے پاوڈر بنا دیں گے دوستوں اب ہمارے کبابوں میں جو اور چیز یوز ہونا ہے وہ ہے دھنیا پاوڈر یہ دھنیا ہے جس کو ہم نے گھر میں بھون کر کے اور پھر پیسا ہے جو سوکھا والا دھنیا ہوتا ہے اس کو پیس کر کے ہم یوز کر رہے ہیں اور یہ لال مرچ یہ تقریباً آدھا چمچ ہے اور اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا رفلی جو ہے وہ کوٹ لیا ہے کوٹیوئی لال مرچ ہے اور ایک چمچ نمک تو دیکھئے دو گھنٹے ہو گیا تھے اور ہم نے ان تمام چیزوں کا پیسٹ تیار کر لیا ہے اور قیمے کو بھی ہم نے جار میں ڈال کر کے بلکل باری قیمہ پیس لیا ہے تو اب ہم اس میں اپنا کاجو والا پیسٹ لیسو نادرک ہری مرچ کا پیسٹ اور جو پیاز ہم نے نچوڑ کر کے رکھی تھی وہ اور اس کے بعد یہ دھنیا مرچ اور نمک اور ڈال دیں گے جو بائیڈنگ کے لیے ہم نے چنے کو پیس کر کے رکھا ہے اس میں سے تقریبا پانچ چمچ ہمیں یوز کرنا ہے اور اب ان تمام چیزوں کو اچھی طریقہ سے ہم مکس کر لیں گے تو یہ جو ہے ہمیں ہاتھ سے خوب اچھی طریقہ سے مکس کرنا ہے پہلے ہاتھ کو دھولیں گے اور اس کے بعد میں پھر اچھی طریقہ سے اس کو مکس کریں گے ہمیں اس کو بلکل آٹے کی طرح جیسے آٹا گوندھا جاتا ہے اس طریقہ سے ہمیں اس کو اچھی طریقہ سے مکس کرنا ہے تو دیکھیں تقریبا ہم نے اس کو تین چار منٹ تک کے اس طریقہ سے آٹے کی طرح گوندھا ہے جتنا ہم اچھے سے گوندیں گے اتنا یہ سوفٹ پڑ جائے گا اور اب ہمیں اس کو تقریبا چار گھنٹوں کے لیے ڈگ کر کے رکھ دینا ہے اور اگر آپ زیادہ دیر کے لیے رکھنا چاہیں اوور نائٹ آپ رکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ فریج میں رکھ کر کے فریج میں رکھ دیں جب آپ کو بنانا ہو تو اس وقت آپ بنا سکتی ہیں دیکھئے تقریبا بارہ گھنٹے ہمارا جو قیمہ ہے وہ رکھا رہا اور یہ بلکل گل گیا ہے اگر دم سوفٹ ہو گیا ہے اور چار گھنٹے ہم نے باہر رکھا تھا اور اس کے بعد ہم نے فریج میں چھوڑ دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اگدم گل چکا ہے تو ایک بار آپ قیمہ میں تھوڑا سا نمک میرچ وغیرہ اگر ٹیسٹ کرنا چاہیں تو تھوڑا سا لے کر کے ٹیسٹ کر لیں دیکھئے اس طریقے کہ ہمارے پاس یہ سیکھے ہیں تو یہ بازار میں آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں یہ لکڑی والی سیکھ ہے اگر آپ چاہیں تو لوہے والی سلاق بھی لے سکتے ہیں جو کواب سیکھنے کے لئے آتی ہیں اور اس کو ہم تھوڑا چھوٹا کر لیں دیکھئے ہم نے تھوڑا سا چھوٹا کر لیا اور یہ دو ہم نے سلائی لی ہیں اور پھر تھوڑا سا کواب لیں گے ہاتھ میں ہم نے پانی کو لگایا ہوا ہے اور اس کو ہم یہاں پر اس طریقہ سے رکھیں گے دباتے اور اس کے بعد میں لگاتے ہوئے اس کو نیچے کی طرف ہمیں اتارنا ہے یہ دیکھئے انگوٹے کی مدد سے ہمیں نیچے کی طرف اس کو لے جانا ہے یہ دیکھئے ہم نے یہ دو تیلی پر لگا کر رکھی اور یہ ایک تیلی پر لگائی ہے اور اب ہم ان کو تر لیں گے تو دیکھئے ہم نے ایک پین میں تھوڑا سا تیل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور تیل ہمارا اچھی طریقہ سے گرم ہو گیا ہے تو اب جو ہم نے سی بنائی ہے انہیں ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا اس طریقہ سے ہلانے تاکہ جو تیل ہے وہ ہمارے کوابوں کے اوپر بھی آ جائے پلیم کو تھوڑا سا لو رکھیں گے اور لو پلیم پر اس کو اچھی طریقہ سے پکنے دیں گے تو اب دیکھئے یہ ایک طرف سے ہو چکے اب ہمیں اس طریقہ سے دوسری طرف سے بھی پلٹ لیں گے بہت اچھا کوابوں کا دیکھئے اب یہ دونوں طرف سے اچھی طریقہ سے پک چکے ہیں اور آپ دیکھ لیں اگر کہیں پر آپ کو لگے کہ یہ کچھیں تو آپ خوڑا سا اس طرف سے بھی موڑ کر سیکھ لیں ایک ٹک کر کے نکال کر ایک پیسو پیپر پر رکھ لیں گے دیکھئے اب ہم اس کو اس طریقہ سے سیکھ سے نکال لیں گے تو دوستوں تیار ہیں ہمارے سیکھ کواب اور اس کو سرب کیا ہے ہم نے ہری چٹنی کے ساتھ